بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کالے چھولے اور آلو کا سالن جس میں ہم نے لیے ڈیڑ پوک کالے چھولے اور دو ادر بڑے آلو اور دو چمچ ادرک بیسن کا پیسٹ اور چار ادر سبز مرچ اور دو ادر ٹوماٹر اور آدھا کپ کوکنگ آئل اور دو ادر بڑی پیاس اور زیرہ لیے ہم نے ایک چمچ اور نمک لیے ایک چمچ سکہ دھنیا لیے ایک چمچ حلدی لیے آدھا چمچ اور دو چمچ لیے لال مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئی جب گرم ہو جائے گا پھر پیاس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا کپنگ آئی گرم ہو جائے اس میں ڈالیں گے پیاس اب ہمارے پیاسوں کے ساتھ زیرہ بھی ڈال دیں گے اور پیاس کو پرائی کریں گے اب ہمارے پیاس براؤن ہو گئے اس میں ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ ادرک اور لیسن کا ڈالیں گے تماتر ہمارے پیاسوں کے ساتھ مصالہ ڈالیں گے سالے مصالے میں کھر پار گھر مصالے کو زیارے پاکہ سکھنے دلیں گے پورا سا پانی پانی ڈال کے دیکھیں گے جب کماتر ڈال جائیں گے پھر آلو ڈالیں گے اب ہمارا مسالہ پیار ہے اس میں آلو ڈالیں گے اور آلو کو گھونیں گے اب اس کو تھوڑی در دم کے لیے رکھ لیں گے کیونکہ آلو گل جائیں گے گل جائیں گے پھر ہم چھولے ڈالیں گے اب ہمارے آلو ڈال چکے ہیں جب آلو کچھے رہ جائیں اس میں آدھا کا پانی ڈال کے اس کو دم کے لیے رکھ لیا کریں پھر آلو صحیح گل جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چھولے بسم اللہ رمالے رکھیں اب اس کو دس منٹ ہم بھونیں گے جب تک اس کا گھی اوپر نہیں آتا اب اس کو ہم تھوڑی دیر بھونیں گے جب دیکھیں گے آلو اور چھولے گئے ہیں پھر اس میں دو کا پانی کامل کریں گے پھر اس میں ڈال دی ہے اب اس کو دس پندرہ میٹھ ہم کی آنچ پہ دم پہ رکھ لیں گے اب اس ٹکر کو منتار دیکھیں گے اب اس میں ڈالیں گے سبز میرچ اب ہم چھولا بند کر دیں گے چھولا بند کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرمال الرحم یہ ہمارے آلو چھولے کی ریسپی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ